بزرگ ہیں جی یہ موڈل کالونی نمبر دو بلکل وہ امیروں کے لاہور کے ساتھ غریبوں کا لاہور ہے وہ لاہور جو ہے وہاں پر آپ کو بہترین کشادہ سڑکیں بلندو والا امارات اور مطلب ایک لف لش لائف سٹائل جو ہے نا وہ ملے گا اور یہاں کے معاملات بہت مخدوش ہیں سلام علیکم جی کیا علیہ جی ٹھیک ہے جی سر جی سیت اچھی ہے اچھا اے بلدیاتی انتخاب آ رہے نے ہاں جی تھی ہے الیکشن ہی کرنے نے نا نیاب ایک ساتھ حال کی ہو یاد ہے بری آلت ہے بری آلت ہے جی اب نا گیسے تھے نا اے تھے آ جانی کہ نا رہے گٹر گٹر سسٹم سارا بندے سارے شیئر دی تسی خدمت کر دے ہو تو تھاڑے آپ نے لاتے ہو بری آلت ہے میں نے ایک گال سمجھاؤ کہ اکیندنے گلی ملے دا الیکشن ہوندہ ہے اے جڑا بلدیاتی الیکشن ہوندہ ہے کوئی تھوڑی گلی دا کانسلر ہو جائے گا کوئی نا 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 گلی دا ہو جائے گا کوئی جو تین گلی اپر لے تھوڑے مسئلے ایتھے یا لو جانگے اے امیدے تے دو لوگ جڑے نے میر لور لی امیدوار نے نون لی گلو ساد رفیق متوقع طورتے تے پیٹی آئی اللوں ہما دذر تے کنوں سمجھ رہے ہو تگڑا کو اڑا کر رہے ہیں اچھی تگڑا ہے یہ سمجھ رہے ساڑھا کام تگڑا کرے او کون ہے اے تمہار ساڑی اصولے تے نا مران کا کرا رہے ہیں نا او کرا رہے ہیں ساد رفیق تے ہلکے دے لاتے ہیں جا آتے پاسے آئی گال جے نا گیا آسکتے جے بورٹ بورٹ تے انہی دٹھا رہے نواز شریف دے کنن دے نو ایک اور سا بھی موجود ہے سلام علیکم سلام علیکم جی کیا حال ہے جناب آپ کا الحمدللہ کیا صورتحال ہے جناب سب سے بڑی بات تو یہ ہم آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں آپ لوگ ادھر آئے ہیں ہمارے پاس اس محلے میں ہمارے گرونی میں یہ یہ آج کل تو پارٹییں کام کروا رہی ہیں کون سی یہ نون لیگ بھی کروا رہی ہے پیٹی آئی بھی کروا رہی ہے نون لیگ تو حکومت میں نہیں ہے نہیں نہیں حکومت ہو جا نہ ہو وہ جو ساد رفیق ہے نا وہ تو اسے اپنا گھر سمجھتا ہے اچھا وہ تو کہتا ہے یہ میرا گھر ہے نون لیگ تو تو ساد رفیق کا گھر ایسا ہے جہاں پر گٹر کھلے میں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بچے دیوار کے ساتھ لگ کے چلنے پر مجموع ہیں میں وہ بتانے والا ہوں ساد رفیق کا گھر ایسا نہیں ہو جب بھی وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا گھر ہے ساد رفیق یہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اور میں جانتا ہوں یہ گھر نہیں ہے یہ ان کے اپنے دروازے کے اگر ایسا کام ہوا ہونا یہ ساد رفیق کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ کیا کہا رہا ہے یہاں پہ اور میرے حال میں الیکشن آج تین ماہ ہو گئے یہاں سے تین چار ماہ ہو گئے الیکشن کہہ ہوئے اور حالت دیکھ لیں یہ بیٹا بچھڑنا بھئی یہ رہا کیمرہ آپ نے ادھر کرنا ہے میں آپ کو کیمرہ دبار داتا ہوں وہاں پہ گٹر کے اوپر ڈھکا نہیں ہے اللہ نہ کرے بچہ ہمارا یہاں پہ گر جائے تو اس کا کوئی ذمہ دار ہے نہ پی ٹی آئی ہمارے ذمہ دار ہوگی نہ ہمارا ساد رفیق یہاں پہ آتے اس بات کا ہوگا کوئی ذمہ داری نہیں لے گا ذمہ داری کون لے گا اب بلدیاتی الیکشن میں ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے گلی ملے کا الیکشن جی جی آسے ہی ہے تو اس سے شاید کوئی بہتری یہ آج ہے کس کو ووٹ دیں گے نون لیک کو پی ٹی آئی کو نہیں انشاءاللہ ہم اس دفعہ اپنا یہاں کا مارے کنونی سے بدہ کھڑا کریں گے نہیں نہیں آپ کا لوکل امیدوار تو گا میں میر لاہور کی بات کر رہا ہوں میر لاہور کے ہم کسی کو ووڈ نہیں دیں گے اچھا اس لئے ووڈ نہیں دیں گے آج ہمارے پاس یہاں پہ اتنا گانتے اور آج نہ ہمارے پاس ہم نے ستارہ سال سے یہی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو گیس دے رہے ہیں ہم نہ ہمیں گیس دیتے ہیں تو آپ کا لوکل امیدوار کون ہے لوکل دا ہم نے بھئی آسف کو اس دفعہ ہم نے کرنا ہے ایک ہی آئی میئے کے دو لوگ ہیں مخلوق نہیں نہیں ایک ہی آپ اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہم نے آسف بھئی کو کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ جیتے گا بھی یہاں سے مارے کنونی سے اور آپ کی آس بھی اٹھائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سلام علیکم کیا لے جی بلدیاتی الیکشن لار نون لیگ دے کے پی ٹی آئی دے سر لیکشن جڑے ہوئے ہیں ایم پی ایم اینے کے بیٹے کے لیکشنوں جو بندہ ادھر کا مقامی ہو اس کا ادھر لیکشن جیتنا چاہیے کچھ اس کا جا کے دروازہ بھی خدا یہیں کے لوگ ہی لڑیں گے نا یہیں کے لوگ ہی کانسلر بنیں گے یہیں کے لوگ ہی اپنے اپنے ذمہ داری پر جائیں گے میمبر بنیں گے بلدیہ کے اور اس کے بعد آپ کی حصے کی کام کروائیں گے اگر اللہ ان کو توفیق دے سر ساڑھے لگ کے دے آج تو ٹھارہ سال تو پہلے بھی نہیں گیا سائی اے میں دے لاتنے ساڑھے علاقے دے دوسری آل دیکھیں چار جو پھرے تارہ دا آل دیکھیں یہ علاقے جو ہوتے ہیں انہوں نے بہر مشہور ہے کہ بجے ووٹ دیں دے ایک کو پاس سے سارے نہیں سارے باس کوئی بجے بھی دے رہنے کوئی بچوں تو سویم بھی ہو جان دے دیں ہو جان دے دیں زیادہ بجا ووٹ کے دی پارٹی میں نو لیگ نو سارے ساڑیاں تھے بہت پریشانیاں میں قوست کر رہا ہوں گا جناب مرانہا صاحب وہ بھی یہ تو وزیر اللہ جیت کے ایک سیٹ گین ہے اس صبح خواج ساتھ رفیق بات سے خدا دا نا ہے کہ اٹھارہ سال تو ایس حلقے دے ویچ نہ گینس آوے نہ پانی آوے نہ اوصلہ و گلیاں دال دیکھیں کوئی یہ تھے سننے والا نہیں ہے گا خدایا اس بار کو سٹھائیں اور ساڑھے علاقے کے لاتھی کریں شکریہ بلکل 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 ایسے جی تو یہ حالات کے ہوں ہیں بری حالت ہے یہ تو یہاں کے ایم میں نے جو خواجہ ساتھ رفیق ہے نون لی کے اور جو ابھی بلدیاتی لیکشنوں ہیں جو شارب سول صاحب ہیں یہاں کے کونسلر بنے ہیں اس کے بعد ان کا والد صاحب ہے یاسن سول وہ یہاں کا ایم پی ہے اب آپ حالت دیکھ لیں نون لی کے تینوں بندے جو یہاں سے لیکشن کنٹسٹ کر کے جیتے ہیں آسف مٹو میرا نام ہے میں نے بھی یہاں سے عزاد حیثیت سے لیکشن کنٹسٹ کیا یہاں کے لوگوں سے بھی ایک درخواست کروں گا جیسے کہ اب اشارب سول رہتا ہے دیفنس میں ڈی ایچے میں اس کو ووڈ دے کے جتوایا اگر یہاں کا میں یہ نہیں کہتا مجھے جتواتے یہاں سے کوئی رانہ ہو جاتا کوئی مسیح ہو جاتا کوئی ملک ہو جاتا اس قنونی کا انہا چاہیے تھا مارل قنونی کا والٹن کا جو یہاں کا خلقہ ہے یہاں کے مسائل آل کرتا جی جی اب اشارب سول تو وہاں بے بیٹھے ناد اس نے ان گلیوں میں سے گزرنا ہے اور ناد اس نے آنا ادھر وہ دیفنس میں اس کا دروازہ بکھ رکھیں وہ باہر نہیں آئے گا تو مسئلہ تو یہ میرا نام میں اس لیے الیکشن دو دفعہ میں نے کنٹسٹ کیا تاکہ کیونکہ میں سمجھتا ہے ان چیزوں کو آپ کو ووٹ نہیں دیتے یہ لوگ ووٹ بس دیکھ لیں جیتنے کے لیے جیتنے کے لیے بس نہ بڑے نہ جیئے نہ جیئے بلکل اور ویسے کہتے ہیں آپ ہمارے ملے داروں ہم آپ کے ساتھ ہیں موں پہ سب ساتھ ہیں مگر باقی ووٹ جب یہ ووٹ کیسے دے آتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا لینا دینا تعلق کی کوئی نہیں بس یہی تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا کیا گدر سنگی ہے بس وہ وقتی طور پہ آتے ہیں اب بعد کچھ لوگوں کو بری بھی لگے گی بریانی کھلاتے ہیں ان کو اور اس طرح میں کہتے ہیں بریانی والے وہ جب سیل فی بس جب وہ آتے ہیں ان کو ہیرو یہ بنانے والے سیل فی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہے جیسے کب پتنے ہیرو آ گیا اور بعد میں وہ نظر نہیں آتے ہم تو یہاں پہ پیدا ہوں ہیں یہاں پہ ہم رہتے ہیں ہمارے بڑے یہاں پہ ان گلیوں میں جب سے ہم نے دیکھا گیس تو آتی نہیں ہے سیوریج کا بھی یہی نظام ہے تو ان لوگوں سے میں اپنی عوام سے مادر کن کی عوام سے کہوں گا مجھے نہ ووڑ دیں اس علاقے کا کوئی بھی بندہ اگری دفعہ کھڑا ہو اس کو ووڑ دیں اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں تاکہ آپ کے مسائل کے حال کے حوالے سے بات کی جائے خاتون میں ارپاس کھڑی ہیں ان سے سمجھ نہیں کشت کرتے ہیں السلام علیکم بہن جی والیکم سلام کیا حالے ٹھیک ہیں جی ٹھیک بہن یہ کیا درمازہ باہر نکلتے ہیں گندگی غلازت شروع جی جی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی فاتری کوئی شادی کوئی معاملہ بھی خیر سے پورا ہو سکتا جی ہم جاتے آتے ہیں بہت مشکل سے اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اندر بھی آرے سارا ہماری دواریں بھی خراب ہو رہی ہیں اندر تک پانی آ جاتا ہے ہاں جی اندر فلاش بھی بھرے ہمیں اور دواریں ہماری گھر جو خراب ہو رہے ہیں اچھا کیونکہ پانی کھڑا رہتا ہے یہ مٹی سے تھوڑی سٹوائی ہے ہم نے اچھا یہ لگتا ہے کہ بچے تو پچھارے سکول جانے سے باہر اتنے تانگیں گزر ہی نہیں سکتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جن لوگ کو ووڈ دے کے بھیجتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اتنی دفعہ گئے ہیں ووڈ کے دفتر کمپلین کرنے روڈ بھی بند کیا کچھ بھی نہیں آتے دیکھ کے چلے جاتے بلکہ ہم سے پیسے لے کے جاتے جی سوڑتے کہتے ہیں سوڑسر پیادو ہم گھٹر کھول رہے ہیں اور کچھ نہیں بیٹھ بوٹھ کے چائے وغیرہ پی کے ہمارے پاس سے ہمارے پیسو کیا چلے جاتے اور آپ سمجھ رہتے ہیں کمال خدمت ہماری ہونے لگی جی تو کوئی پیغام ہی دے دیں شاید سن رہا ہوں کہ زمیدہ پیغام یہ ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں جی کرونا پھیل رہا بیماریں پھیل رہی ہیں تو جب گھٹر بند ہے تو بیماریں پھیلیں گی پھر کہتے ہیں گھروں میں کہتے ہیں سپریہ کروائیں کہ مچھر نہ رہے باہر ہمارے دروازوں کے کھڑا ہوا پانی